یہ لینج دوستو یہ والا پیر بھی چھوڑ دیا اور یہاں سامنے ان کا بچہ رکھ دیا بچے ہی ہیں نا ہاں ماشاءاللہ دوستو بچے ہی ہیں یہاں پر بھی دوستو کافی زیادہ گند تھا یہ کچھ چڑیوں نے دانا وغیرہ گرائے بٹیروں نے چڑیوں نے توتوں نے تو یہ سارا جو ہے صاف کی ہے اور یہاں سے چودوں والا کیج اٹھا کر یہاں پر لگا دیا اور باہر چلی اور ملی جو وہ بول رہی ہیں یہ دیکھیں کیسے لڑ رہے ہیں یہ نے اپنی چلی اور ملی کو یہاں سے اوپر شفٹ کر دیا اور یہ جگہ ساری صاف کر دیا اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں بہت اچھی ہوگے میرا نام ہے شیروز احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ایسے لائف جو دوست میرے چینل پر نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن کو دبالیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے یہ دیکھیں انہوں نے ابھی میں اوپر آئے ہیں تو ساتھ ہی میرے پاؤں میں آگئے حالانکہ میں ان کو جو نا سب کو خانہ ڈال کر گیا تھا تو ابھی دوستو کافی تیز دھوپ ہے تو میں اپنے جو نا چوزوں کو کھولنے لگا آجو بھئی آجو سہر کر لو باہر اور یہاں اندر بھی مرگیاں بند کی ہوئی ہیں جو چوزیں تھے ہمارے جو بڑے ہوئے وہ یہاں اندر بند کی ہوئے ہیں رام سے رام سے مجھے تو جانے تو باہر مجھے لیں جی ان کو بھی کھول دیا ہے اور یہ کنگ تو ہمارا کھول ہی ہوتا ہے وہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ بچہ اب کافی بڑا ہو گیا وہ بیٹھا ہوا ہے پیچھے تو آج دوستو یہ کل میں نے چادر لے کر آنی تھی لوے والی لیکن میں نہیں لاسکا لیکن آج جو ہے نا میں تھوڑی دیر بعد جاؤں گا اور یہ اس کی جو چادر لے کر آنی ہے اس کے اوپر لگانے کے لئے وہ لے کر آنی ہے پھر ہم یہاں پر بھی جو ہے نا ایک پلر بنائیں گے اور ایک اس سائیڈ بے بنائیں گے اور اس کے اوپر وہ چادر رکھیں گے اور یہ جو نیچے جالی والا سارا کیج ہے اس کو ختم کر دیں گے پھر یہاں پر ہم اپنی چیلی اور ملی کو رکھا کریں گے اور یہ والا بھی جو کیج ہے نا یہاں سے اٹھا کے اگر تو یہاں جگہ ملی تو یہ کیج ہم یہاں پر لگا دیں گے دوستو چوزیں میں نے کھولیں باہر نہیں آئے یہ دیکھیں جنہوں نے دوسروں کے خانے کے اوپر حملہ کر دیا اور کھانا کھانے لگی ہیں ان کا بینٹم مردی ہیں ہماری ان کے دوستو پر کافی زیادہ اتریں مجھے نہیں پتہ لگ رہا ان کو کیا ہوا ہے اتنے زیادہ پڑی اتار رہے ہیں اور نہ ان کو ویسے کوئی فرق بھی نہیں ہے کہ جیسے لگے کہ یہ گنجی ہو گئے ہیں پاریشن کتنے زیادہ اتریں یہ لیلی میں نے ان کو بھی کھول دیا ہے چلی اور ملی کو بھی جو ہے نا دودھ پلانا ان کے دودھ پینے کا ٹائم ہے اور یہاں پر دیکھیں جی ہمارے چوزیں سارے کے سارے کیسے آپ دیکھیں کتنے بڑے ہو گئے ہیں ایک ٹائم تھا یہ اس سینڈ کے اوپر سے جمپ نہیں مار سکتے تھے اور اب کدھر بیٹھے ہوئے ہیں یہ رہ جی ہماری مرگی بہت اچھے طریقے سے جو ہے یہ چوزیں پالے رہی ہیں اوہ اوہ باہر آ گیا ایک یہ لیں جی نیچے چلا گیا اس کے ادھر آؤ یہ دیکھیں جی باہر آ گیا تھا یہ ہے جی ہمارے سلور س برائیڈ مرگی کا چوزہ ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ پیارا ہے یہ یہ دیکھیں اور یہ ڈک کو دیکھیں کیسے چلو مرگی اپنے بچوں کا خیال رکھو کیا ہوا ہے ہاں آگے پھر کیا ہوا ہے اتنی انچی کیا ہوا ہے ہاں بھوگ لگیو یہ اچھا اچھا میں گرم کر کے لاتا ہوں نا نیچے سے دودھ لینے جا رہا ہوں دوستو یہ ملی بولتی نہیں چلی چپنی کرتی میں لگتا اس کے حصے کبھی یہ بول لیتی ہے یہ کا کہہ رہی ہے ان کو دوستو کھول کے کھیلتے بھی ان کے ساتھ یہاں پر عویس جو ہے نا یہ ایک ہم نے گٹر ٹھیک کروایا تھا تو وہ ٹھیک کر رہے ہیں عویس ٹوٹ گیا تھا تھوڑا سا تو اس بھی وہ ٹھیک کیا ہے عویس مستری عویس کو بیجیا ہے دودھ لینے کے لیے باس عویس گرم کا زیادہ گرم نہ کرنا تھوڑا سا گرم کر کے لے گیا نا اور ان کا فیٹر بھی نیچے پڑا ہوا ہے اور دوستو میں جو انا یہ لگا لیتا ہوں رات کو آپ کو پتہ نہیں لگائی کہ یہ ڈسٹرگ ہو رہے تھے تو اب دن کا ٹائم ہے تو دن میں جو انا میں ان کو لگا دیتا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی پیاری ہیں یہ اور فنچیز نے دیکھیں کیسے اپنے گوشنے بنائے ہوئے ہیں لیکن یہ انڈے وغیرہ نہیں دے رہی ان کو پتہ نہیں کیا ہوا ہے دوز نے انڈے دے دی ہیں لیکن یہ نہیں دے رہی اور یہاں پر بٹیروں نے تو ٹیر لگایا انڈوں کا ایک ادھر پڑا ہوا ہے ایک ادھر ہے اور ایک اس کے پاؤں کے پاس پڑا ہوا ہے اور یہ چار پانچ یہاں پر پڑی ہوئے ہیں انڈے یہ انڈے دوستو کھانی دے تو اسی طرح بس پڑی ہوئے ہیں تو میں نے سوچا ہے بٹیر کے انڈے نہ ہم توڑ کے اپنی جو نا مرگیوں کو کھلا دیتے ہیں سین مرگیں ہیں چوزیں ان کو کھلا دیتے ہیں تو وہ کھا لیں گے ہیں تو انڈے ہی رہن اور یہ چوزیں ہیں دوستو ان کو بھی جو ہے نا پانی اور ڈانہ ڈال دیا ماشاءاللہ یہ بھی جو ہیں بڑے ہو رہے ہیں کافی تو ان کو جو ہے نا جلدی سے بڑا کرنا ہے میں نے میں نے تو نہیں کرنا بودی ہونا بس جلدی سے ہو جائیں اور یہ رہیں جی یہاں پر ہمارے لب ورڈز یہ دیکھیں گی ماشاءاللہ کتنے پیارے ہیں یہ یہ دیکھیں دیکھیں وہ پیچھے چلا گے اڑکے اور یہاں بارنجی بجیز ان کے بچے دوستو دیکھتے ہیں کیا ہوا ہے ان کو کتنی بڑے ہو گئے ہیں نظر بھی آتے ہیں یا نہیں انڈا ہی پڑا ہوا نظر آرہ فی الحال تو وہ رہے پیچھے ماشاءاللہ بچے ہی ہیں نا ہاں ماشاءاللہ دوستو بچے ہی ہیں ماشاءاللہ ابھی جو نا اس کے پر آرہے ہیں بھی چھوٹے چھوٹے سے پا رہے ہیں میں تو بہت ہی خوشی ہوئی دیکھ کے دوستو واقعی جو نا بچے ہمیں نے اتنے گھوڑ سے نہیں دیکھا تھا پہلے لیکن آج سا ہی نظر آئے ویڈیو میں بھی نظر آئے کیونکہ وہ تھوڑا بڑا ہو گیا ڈک اور مرگے کی ہو چکی ہے لڑائی یہ دیکھیں کیسے لڑ رہے ہیں یہ ڈک بھی جو آج برابر مقابلہ کر رہی ہے مرگے کا ہٹ جائے اویس نے مجھے کہا جی وہ ایک کام جا رہا ہے تم نے خود جا کے اب جو انا دودھ گرم کر کے لے کر آتا ہوں کیونکہ ان کو بھوک لگی ہوئی ہے یہ بول رہی ہیں دونوں اچھا میں جا رہا ہوں اب یہاں بارا جی ہماری چلی ملی کا دودھ اس کو میں گرم کر رہا ہوں اور یہ ہے جین کا فیٹر تو یہ جب گرم ہوتا ہے پھر ان کو جا کر اوپر پلاتے ہیں یہ آگئے جین کا دودھ گرم کر کے میں لے آئے ہوں تو اب ان کو جو ہے نا دودھ پلاتے ہیں دونوں کو چلی ملی نے اپنا دودھ جو ہے دونوں نے فینش کر لیا دونوں نے دودھ پی لیا اور یہ دیکھیں دودھ پینے کے بعد کیسے رام کر دی ہے یہ اور یہ تو بہت سپیڈ علی ہے نا یہ تو بہت تیز ہے ابھی ہم ان کو کھول کے سیر کرواتے ہیں اس سے پہلے نا یہاں پہ جو چھوٹے موٹے شاپر ہوں گے ان کو اٹھا لیتے ہیں یہ نا اوکے یہ شاپر کھالیں اس سے یہ نا شاپر کھانے کی وجہ سے جو زیادہ تر بکڑیاں مر جاتی ہیں تو یہ پڑے ہوئے دو شاپر ان کو بھی اٹھاتے ہیں وہ جو چھوٹے ریپر پڑے ہوئے ہیں تو یہ شاپر والے چیزیں ہم نا یہاں سے اٹھا لیں پھر ان کو کھول کر کھلاتے ہیں لے جی میں نے اپنی چلی ملی کو کھول دیا اور وہ یہاں پر جو شاپر تھے وہ ایک طرف کر دی ہیں یہ دیکھیں بھی نا چھوٹے چھوٹے چیزیں جو خود سے کھانی ہیں ادھر مرگا ڈر گیا ہے چوزہ نا نیچے آجے کوئی یار چوزے کھلے ہوں میں دیان سے اس کو لے کے آ ملی کو ادھر لے کے آ بگا کے اے پتہ نہیں کیا ہے نا نا کا زونہ لگا مرگا ڈر گیا ان سے کنگ ڈر گیا ہے کہاں کا کنگ ہے بکڑیوں سے ڈر گیا ہے کیا ہوا کیا چاہیے دونوں کو بھی سیر کروائی ہے اور یہ دونوں تھک گئی ہیں اور آرام سے بیٹھ گئی ہیں باقی جو ہماری مرگیاں چوزے کھولے تھے وہ بھی بند کر دی ہیں تو اب کبوتروں کو کھولنے کی باری ہے کبوتروں کو کھولتے ہیں اور عویس جو ہے وہ رسیلے نے گیا ہے جس سے میں نے جو ہیں وہ ڈاوز کے پنجرے کے اندر ان کے بیٹھنے کے لئے وہ جو چھنی ہیں وہ لگانی ہیں تو وہ لگاتے ہیں پہلے ایک دوستو میں نے لگا دی ہے اور جب میں یہ ایک لگا رہا تھا تو میری نظر پڑی ہے جی یہاں پر ہیں جی ماشاءاللہ تین تین اڈے تو یہ تو ڈاوز نے تو کمال ہی کر دی ہے میں نے تو تین اڈے دے دی ہیں ایک ہی دفعہ میں تو میں نے اب ایک لگا دی ہے تو ایک رہ گئی ہے کدھر گئی یہاں پڑی ہوئی ہے تو اس کو بھی لگاتے ہیں اور یہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہیں تو یہ بھی لگا کرنا ختم کرتے ہیں کام اپنا کبوتر جو ہیں وہ خود ہی سارے باہر آکے یہاں پر نہانے لگ گئے ہیں اور میں نے دوستو اپنی یہ جو چھنیاں لگانی تھی لگا دی ہیں اس میں اور وہ دیکھیں وہ انڈوں پر آکے بیٹھ گئے تو اتنا شکر کہ یہ زیادہ ڈسٹرب نہیں ہوئے میں نے فوراں سے جو ہے لگانے کی کی ہے بس اور وہاں پر وہ دیکھیں ہمارے لف بڑڈ بھی باکس میں چلے گئے ہیں اور یہاں پر ان کا جو ہے وہ بچہ نکلا ہوا ہے ماشاءاللہ دوستو ہمارے جو پرندے ہیں اب سردی آگیا سردیوں میں یہ انڈے دیا کرتے ہیں تو اب سارے جو ہیں وہ انڈے دینے والے ہیں کشنے دے دی ہیں کشنے بھی دینے ہیں اور لیکن ہمارے جو بچارے لکے کبوسر ہیں ان کے پہلے بھی انڈے خراب ہوئے تھے اب پھر سے خراب ہوئے ہیں تو ابھی ہمارے پنجرے کے اندر نا کیج کے اندر کوئی بھی جو ہے نا انڈے نہیں ہیں تو میں سوچ رہا تھا یہاں سے بارش آتی ہے نا تو ہم کریٹ ادھر کر دیں اور وہ سراک بھی بند کر دیں احتیاطاً کریٹ سارے جو نا اس سائیڈ پر لگا دیتے ہیں تاکہ دوبارہ اگر کبھی انڈے دیں تو بارش آئے بھی تو ان کے انڈوں کو کچھ بھی نہ ہو اور یہ ایک پیر ہے تو میں سوچ رہا ہوں اس پیر کو بھی اب جو ہے وہ یہاں سے نکال دیتے ہیں شفٹ کر دیتے ہیں ادھر بچہ ان کا بڑا ہو چکا ہے تو وہ خود ہی جو ہے وہ ان سے کھانا خالیا کرے گا تو ان کو رکھ دیتے ہیں نہیں کھائے گا تو ایک دو دن کی بات ہو رہا تو وہ میں پھر خود کھلا دوں گا کیونکہ اب جو ہے وہ چادر لے کر آنی ہے اور یہاں پر جو ہے یہاں پر چیلی اور ملی کے لیے جو ہے گرب نہ نہ بڑھنا نیچے کافی زیادہ جو ہے وہ گند کر دیتی ہیں اور کافی زیادہ پھر سمیل آتی ہے اس وجہ سے اب دیکھیں کیسے دونوں آرام کر رہی ہیں ادھر اور کینگ نے سارے پودے خراب کر دی ہیں یہ ان کی وجہ سے چار پہ لگائی ہے تاکہ یہ پودے نہ خراب کریں اور اتنا ہی جو ہے یہ پودے خراب کر دی ہیں یہ لینج دوستو یہ والا پیر بھی دے چھوڑ دیا اور یہاں سامنے ان کا بچہ رکھ دیا تو میں نے گلتی کیا اوپر رکھ کے اس کو نیچے رکھ دیتے ہیں تاکہ اگر یہ خود خانا چاہے نا تو نیچے سے خود خالے ورنہ اوپر سے تو نیچے نہیں آ سکے گا تو اس کو نیچے والے کریٹ میں رکھ دیتے ہیں یہ دیکھیں جی باقی کبوتر ہمارے ماشاءاللہ وائیڈ وائیڈ ہمارے پاس زیاد ہیں اور کبوتر بھی لے کر آؤں گا میں انشاءاللہ جلدی اب فائنلی ہمارے سارے کے سارے کبوتر اس کیج میں شفٹ ہو چکے ہیں اب یہ والا جو کیج ہے اس کو یہاں سے ختم کریں گے اور یہاں پر نیا بنائیں گے تو اس کو ابھی نہیں توڑنا اس کو طریقے کے ساتھ اتارنا ہے یہ ساری چیزیں اتار کے تو پھر اس کے بعد اس کو اتاریں گے اور اس کے اندر سے بھی انٹے وغیرہ بھی اٹھانی ہیں اور وہ کنالی بھی اٹھانی ہیں یہاں پر ہیں جی دوستو ہماری فیشیس ان کا دوستو پانی جو ہے یہ دیکھیں گندہ ہو گیا ہے تو صبح ہم نے ان کا پانی ہی پہلے چینج کرنا ہے مچھلیوں کا سپیڈیں دیکھیں ان کی یہ دیکھیں میں دوستو چادر لینے کے لئے گئے تھا لیکن وہ بہت زیادہ ہی بڑی تھی تو وہ میرے سے تو اٹھائی جانی نہیں تھی مجھے لگا کوئی چھوٹی چادر ہو گئی جی لوگے کی وہ اٹھا لیں گو میں لیکن وہ چادر آپ کو اپتاتا ہوں کتنی بڑی تھی یہ جو ہمارے پنجر ہیں یہ یہ پنجر ہے یہ پنجرے یہاں سے لے کے وہ انڈ تک تو اتنی بڑی چادر تھی تو وہ میں لائی نہیں سکا تو پکے آئیں گے ساری نہیں لے کر آنی اور یہ ڈک دیکھیں پیچھے پیچھے ہے انہوں نے کھانا کھانا اسی لئے یہ پیچھے پیچھے ہیں میرے اور یہ کام کرنا تھا تو یہ بھی نہیں کر سکے کیونکہ جب چادر لینے گیا ہوں تو پھر سمجھ ہی نہیں آئی کیا کرنا ہے کیسے آئے گی تو پھر یہی سوچا ہے کہ کٹوا کرنا اس کو وہیں پہ پھر لے کر آئیں گے اور یہاں سے چلی ملی کو بھی جو ہے وہ شفٹ کر دیا نیچے یہاں سے ان کو نیچے لے گئے رہے ہیں نیچے لے گئے ہیں چلی ملی کو یہاں سے تو اب ان کو کھانا ڈالنا پڑے گا ورنہ یہ نہ میرے پیچھے 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 پڑے ہیں مل گیا کھانا سکون ہے اب دوستو اتروں کو بھی یہاں پر سارے جو ہیں بھی ایک ہی کیج میں شفٹ ہو گئے ہوئے ہیں اور یہ ہے جن کا بچہ تو میں نے چیک کرنا جی انہوں نے ان دونوں نے اس کو کھانا کھلایا یا نہیں کھلایا دوستو میں نے چیک کیا جی اس کا پیٹ جو وہ بڑا ہوا ہے تو انہوں نے یہاں پر آ کر بھی جو اپنے بچے کو کھانا کھلایا ہے تو اب وہ چلتے ہیں جی باہر یہ دیکھیں کسے مجھے دیکھ رہے ہیں سارے کہ یہ اس ٹیم کدھر آگیا ہے دوستو یہ ہے جی میراج کا بھی لوگ امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئے ہوگا ملیں گے آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ بیلوگ میں نیکسٹ ویڈیو میں سبھی کبوتروں کو بھم لے گیج میں شفٹ کر دیا ہے تو دوستو آج کے لیے اللہ حافظ